اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم کرنے والا ہے السلام علیکم میں مومنہ مہربان ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل پیرے کامل دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو ایسے افراد کے حوالے سے ہے جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں لاکھوں وزائف کرتے ہیں تسبیحات کے دانے گماتے ہیں لیکن دعائیں ہیں کہ وہ آسمان تک پہنچ نہیں باتی ہیں انشاءاللہ تعالی آج کچھ ایسی باتیں میں آپ سے شیئر کروں گی کہ بے شک انسان کی جو تقدیر ہے وہ معلق ہوتی ہے لٹکیوی ہوتی ہے اللہ تعالی نے انسان کی دعاؤں کے سہارے اخلاص کے سہارے جو وہ اللہ سے مانگتے ہیں اس کے سہارے اللہ کریم نے اس کو معلق کر رکھا ہے بے شک اللہ تعالی تقدیر کو بدلنے پر قادر ہیں ہماری سوچ بے شک یہ ہو کہ میں جو مانگتا ہوں نہیں ملتا ہے لیکن اللہ کریم سن رہے ہوتے ہیں اللہ کریم ہماری ہر پکار پر لبائی کیا عبدی کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ بے شک اللہ کریم مجھے دینے پر قادر ہیں انشاءاللہ تعالی آج کی جو باتیں ہیں وہ آپ کے دل پر اثر کریں گی آپ کو اللہ کے قریب کریں گی اور ایک ایسا وظیفہ میں آپ سے شیئر کروں گی جو کہ آپ کے لئے کن فایا کن ثابت ہوگا آسمان سے آپ کے لئے فیصلے اتروا دے گا آپ نے اس کو لازمی غور اور توجہ سے سننا ہے ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں گزارش کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں وظیفہ کی اجازت حاصل کرنے کے لئے اپنا نام کمنٹ میں لکھتے ہیں یا پھر اللہ کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ کمنٹ میں لکھتے ہیں میں شک آپ جب سوچتے ہیں کہ میں اتنی دعائیں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں مگر ابھی تک میرا جواب نہیں آیا اللہ کریم کے ہاں سے تو بالکل آپ کے ذہن میں بہت سے ایسے خیال آ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سننی رہا یاد رکھئے جس طرح آپ اپنی زندگی کے ایک ایک ماملے کا حساب رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے ہر ہر ماملے کا ہر ہر سجدے کا ہر ہر دعا کا حساب رکھتے ہیں اسی ایک ایک دعا کو اللہ کریم سنتے ہیں ابھی وہ آنسوں سے مانگتا ہے ابھی وہ مانگ کر بھولتا بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کی وہ بھی دعا جانتے ہیں جو ابھی آپ نے اپنے دل میں رکھی ہوئی ہے آپ کی مشکلات آپ کی پریشانیاں یہ تمام تر چیزیں اللہ کو معلوم ہیں سنیے جو بھی آپ پر مشکلات ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جاننا چاہتے ہیں کہ کون عمل میں اچھا ہے کون ٹک پاتا ہے کون گھبرا کر جو ہے مشکلات سے گھبرا کر دکھوں سے گھبرا کر میری راستے سے مو موڑ لیتا ہے بے شک یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جان لیجئے یہاں کچھ بھی اچانک نہیں ہو رہا ہے کائنات میں پتا تک اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل رہا ہے در حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے اللہ پا قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان دکھی دلوں سے اللہ طرف فرما رہے ہیں کہ تمہیں یہ مشکل تو نظر آئے گا لیکن یہ آسانی سے جوڑا ہوا ہے یعنی ہر مشکل کے ساتھ اللہ نے آسانی جوڑی ہے تم افسوس نہ کرو ان چیزوں کا جو تم سے چھوٹ جاتی ہیں یا چھن جاتی ہیں کوئی موقع تھا ہاتھ سے نکل گیا کوئی دولت تھی ہاتھ سے نکل گئی کوئی ایسی من پسند چیز تھی آپ کی جس کو آپ بہت ضروری سمجھتے تھے ہاتھ سے نکل گئی سنیئے میرا اللہ قرآن کریم میں اس کے حوالے سے کیا فرما رہا ہے اللہ تعالی خود تمہیں تسلی دے رہے کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر ہرگز گم نہ کرو کیوں اگر تم افسوس کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اللہ پر یقین نہیں ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری قسمت تمہاری تقدیر جو قسمت ہے جو تقدیر ہے جو تمہاری چاہت ہے اسے کہیں بڑھ کر لکھتا ہوں اگر تم یہ غمان کرتے ہو کہ مشکلات آخر میرے ساتھ ہی کیوں پیش آ رہی ہیں مشکلات آخر مجھے ہی کیوں آ رہی ہیں تو سن لیجئے کہ اس کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے غم مسلسل نہیں رہتے ہیں ہر چیز کو فنا ہے یہ تو صرف آپ کا ایک ٹیسٹ ہے جس کا دورانی آنکھ کسی کے لیے کم ہو گیا ہے کسی کے لیے اللہ تعالی نے تھوڑا سا بڑھا دیا ہے لیکن جو جتنی بڑی آزمائی سے گزرتا ہے اللہ تعالی اس کو اتنا ہی بڑا انام دیتے ہیں اتنا ہی زیادہ اس کو نواز دیں کبھی کبار ہم انسان اس دیری کے پیچھے چھپی مسلیت کو جان سکتے ہیں جان لیجئے اللہ تعالی کبھی بھی کبھی بھی اللہ تعالی آپ کے نقصان کی طرف نہیں لے کر جاتے آپ کو آپ جو ڈھونڈ رہے ہیں نا اللہ تعالی کے راضی ہونے کی دیر ہے اور اللہ تعالی فوراں سے آپ کو وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں اللہ تعالی ہماری دعاوں کو سن رہے ہوتے ہیں ہماری دعاوں پر راضی ہیں کے نہیں ہیں ہمیں بعض اوقات یہ جو ہے وہ ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ میری دعا سن بھی رہا ہے کہ نہیں سن رہا ہے اللہ تعالی آپ سے خود اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بے شک بے سکون جب دل میں داخل ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالی کو بکارو کہ بے شک اللہ کا جو ذکر ہے وہ دلوں کو سکون دیتا ہے دیکھیں جب انسان کو پیاس لگتی ہے تو وہ کوئے کی طرف بھاگتا ہے اسی طرح سے جب آپ کو مشکل ہے یعنی کہ آپ کے جسم کو کسی نہ کسی ذکر کی کسی نہ کسی دعا کی کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس ضرورت کو جو آپ کی روحانی ہے جو جسوانی ہے جو اندرونی ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قریب آپ کو لے جانے کے لیے آپ کے اوپر وہ مشکل بھیجتے ہیں بے شک ہمارے جسم کا تعلق زمین سے تو اس کی تمام تضروریات جو ہے وہ زمین سے پوری ہوتی ہیں یعنی مٹی سے بنا ہوا ہے تو مٹی سے جو چیزیں نکلتی ہیں اس کی ضروریات اس سے پوری ہوتی ہیں لیکن ہماری روح جو ہے وہ آسمان سے آئی ہے اور آسمان کی جو چیزیں ہیں جو وہ انت سے اس کو سکون ملتا ہے روح کو جو آسمان سے نازل ہوئی وہ قرآنی آیات ہیں وہ نماز ہے وہ ذکر ہے وہ اذکار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قربت ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے اللہ سے مانگنا ہے ہر وہ چیز جو آسمان کی طرح بلند ہوتی ہے یا نیچے اترتی ہے تو اس کا تعلق اس سے ہے جب ہم اپنی روحانی طور پر کمزور ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ہم پر مشکلات یا پریشانیاں بھیج کر ہمیں اپنے قریب کرتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ صبر سے جو ہے وہ آگے بڑی ہوئی ہے جب انسان صبر کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے ارشاد فرمائے کہ جب بندہ کہتا ہے یا روح تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بھئی مانگ تجھے اطا کیا جائے گا آپ جانتے ہیں تحجد میں آنسوں سے کیا گیا وہ ایک سجدہ جو آپ اللہ کے لئے کرتے ہیں وہ بہت جلد آپ کے لئے کن کی خوشخبری لیاتا ہے تو آج کا عمل جب آپ بہت پریشان ہیں آپ کی مشکلات جو ہے وہ حل نہیں ہو رہی ہیں آپ کی پریشانیاں جو ہیں وہ حل نہیں ہو رہی ہیں تو میں ہمیشہ ہمیشہ جو بھی میری سبسکرائبرز ہیں جو مجھ سے پرسنلی بھی فیس بک پر رابطہ کرتے ہیں تو میں ان سے بھی یہی ذکر کرتی ہوں کیونکہ ہم نے جو بھی وقت اللہ نے ہمارے لئے مقرر کر رکھا ہے جو پانچ وقت کی نمازیں ہیں جو ذکر ہے جو اذکار ہے جو ہم کرتے ہیں وہ ہم پر فرض ہے لیکن تحجد وہ وقت ہے جس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اللہ کریم پہلے آسمان پر ہوتے ہیں اور آپ کی ہر دعا کو جو ہے وہ فوراں سے سن لیا جاتا ہے تو جب آپ پر بہت کڑا وقت آ جائے مشکلات آ جائیں آپ کو لگ رہا ہو کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تو ایک وقت نکالیے جو کہ تحجد کا وقت ہو انشاءاللہ اس میں آپ اللہ سے مانگیں اپنی جو بھی حاجت ہے اور مانگنا آپ نے کس طرح سے ہے وہ میں آپ سے ذکر کر دیتی ہوں کہ آپ نے دو رکت پڑھنی ہے صرف اور صرف دو رکت نفل پڑھنے ہیں آپ نے تحجد کی نیت سے اور صلات الحاجت کی نیت سے جو آپ کی ضرورت ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ نے اس طرح سے مانگنا ہے کہ آپ نے تحجد کے جو نوافل ادا کرنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ نے وحی پر بیٹھ کر ایک تسبیح ہے جو کہ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نازل ہوئی تھی جب آپ بڑے پریشان تھے کفار کے رنج اور عزاز سے پریشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس آیت کو نازل کیا گیا تھا اور یہ بڑی آزمودہ آیت ہے جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ کریم آپ کی ان پریشانیوں کو ختم فرماتے ہیں اور آپ کے دل میں ایک سبر داخل فرماتے ہیں جو آپ کو اس مشکل سے لڑنے کا خوصلہ اور حمد دیتی ہے تو آپ اس آیت کو لازمی پڑھیں وہ آیت یہ جو آیت ہے یہ میں آپ کو سکرین پر دکھا دوں گی تو آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے یہ بڑی ہی آسان ترین آیت ہے انشاءاللہ آپ اس کو جب پڑھیں گے تو ایک تسبیح آپ اس کی کر لیں یا جتنا آپ سے ہو سکے آسانی سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں آسانی سے پڑھ لیجئے دیکھ کر پڑھنا چاہے تو دیکھ کر پڑھ لیں اور انشاءاللہ آپ اس کو معمول بنائیں آپ کی کوئی پریشانی ہے کوئی مشکل ہے یا آپ کی زندگی مسلسل پریشانیوں کا شکار ہے تب بھی آپ اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کے اندر ایک حوصلہ ایک حمد اور آپ کو ایسے ہوگا تاکہ آپ اس کے حوالے سے سوچنا چھوڑ دیں گے ایسی آپ کے زندگی آسان ہو جائے گی ایسے آپ کے مشکلات جو ہے وہ رفع ہو جائیں گی اللہ کریم کے حکم سے تو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ